اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں آگے ہوں تو یہ میرا مسئلہ ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو انڈور کریں لیکن اگر کوئی کہتا ہے نہیں میں نے نہیں آنا اور چھلنگیں لگانی ہیں ہوا میں لڑائیاں کرنی ہیں فضا سے تو پھر وہ کرنا پڑتا ہے جو کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا لیکن روز تقریباً جتنے انڈور ہوتے ہیں اتنے ہی آؤٹڈور کے ساتھ کام چل رہا ہوتا ہے اور بڑے آرام سے چل رہا ہوتا ہے پوری دنیا میں چل رہا ہوتا ہے زوم پہ چل رہا ہوتا ہے کام فیس ٹو فیس بھی ضرورت نہیں پڑتی امریکہ پاکستان یوکے پاکستان ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن اگر کوئی جتنا ریزسٹ کرتا ہے اتنا زیادہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے انڈور کا مقصد کیا ہے سوائیس کے کے اس بات کو یقینی بنانا that the patient will be available دستیاب ہوگا nothing else باقی نقصان ہی نقصان ہے انڈور کا یہ ایک یقینی فائدہ ہے that he is available ہماری سولت کے مطابق وہ ہے ادھر اور ہم اس سے جب چاہیں بات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تو وہ گھر سے آئے تو وہ اور کہیں بہتر ہے ابھی بھی یہاں patient بیٹھے ہیں جن کا گھر کے اوپر علاج ہو رہا ہے اور وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے گھر والوں کو بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے ایک patient ہے جن کا home detox ہو رہا ہے آج کوئی دسمہ بارمہ دن ہے یا شاید پندرمہ دن ہوگا تو وہ دو چار دن سے مجھے کہہ رہے تھے کہ میں بیوی دے نال ذرا بار گلی دے بھی تھوڑا جا چکر لارا تو دو تین دن تو میں نے کہا نہیں نہیں جو protocol ہے اپنے گھر کے اندر رہیں آپ کا home detox ہو رہا ہے بار گلی سے چکر چکر نہیں لگانا پھر ہمیں بار بار جب کوئی کہتے ہیں تو ہم guilty feel کرنے لگتے ہیں کہ یار تمہیں کوئی عذیت پسند ہو تم بیوی جو ہے اس کے ساتھ اگر گھر کے باہر چکر لگا لے گا تو کیا ہے تو میں نے کہا اچھا دیکھیں آپ اپنی ذمہ داری پہ لے جائیں اور اس کو بتا دیں کہ کسے بندے نہ سلام دعا نہیں لے نہیں ملیچ نکلو تے سامنے ہو شیخ صاحب آجان سلام دعا نہیں لے نہیں اینج متھے تے گھرہ کھلنی ہے جو میں پچھانی ہے کوئی نہیں کہتے ہیں ہاں جی ہاں جی بلکل ایسی ہوگا اور اس کے بعد میں آرام سے سو گیا اور نیکس ڈی ان کی والدہ کا فون آیا اور وہ کہنے لگی کہ میں اس کے ساتھ ذرا محلے میں چیل قدمی کرلوں میں کہا جی ہے کچھ زیادہ ہی ہو رہی ہے چیل قدمی کہتے ہیں کل تھے تسی انہوں اجازت دیتی سی کہ بیوی دینال گڑی تے شہر کمیا میں کہا میں کوئی اجازت نہیں سی دیتی میری توبہ میرے کلو گلتی ہو گئی میرے کلو بلکل گلتی ہو گئی میں نو معفی دے دیو تے کوئی بار وارک شاک کوئی نہیں کرنی تو یہ کام میں نے کہا کہ یہ جو ہوتا ہے نا تھوڑی سے زیادہ بات بڑھا لینا کہ جیسے وہ لڑکے لڑکیاں آپس میں جب ان کے تعلقات ہوتے ہیں بائی فرینڈ گرل فرینڈ تو وہ ملتے ہیں تو لڑکا اہمی آتھنے میں تری قسمت دہال دیکھا میں پامیسٹری بہت اچھی جاننا تو وہ آتھ پڑھا دن دیو بیچاری ٹھیک تو وہ آتھ دیکھ کے تو وہ انج کردہ ہے کڑھا کے نکل دینے پھر انج کردہ ہے پھر انج کردہ ہے پھر اتھیات رکھ لندہ ہے پھر اتھیات رکھ لندہ ہے پھر موڑے تھی آ جاندہ ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جیڑے پینڈنی نہ جانا وہ در راہ نہیں پوچھنا سادہ سا فکر ہے دنیا کا سب سے مکمل مختصر فکر ہے نو نو اسے کمپلیٹ سینٹنس نو اسے کمپلیٹ سینٹنس جب نو انڈیکیٹڈ ہے تو کہہ دیں نو اور جب یس کہنے کی ضرورت ہو تو کہہ دیں یس یہ دو ایسے الفاظ ہیں ان میں کوئی ایمبیگویٹی نہیں ہے ان میں کوئی گھڑبر نہیں ہے کوئی کنفیویجن نہیں ہے نو مینز نو یس مینز یس اور ایسے کنفیویجن نہیں ہے کوران دے بھی ضرورت کوئی نہیں تمکیاں دے بھی ضرورت کوئی نہیں نو کا موقع ہے تو کہہ دیں نو ایم سوری نو یہ نہیں ہو سکتا نو 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 شیشے سے کہہ ہم نے کھڑے ہوکے کوئی ارسل کر لے پچاس دوہ کا کہہ نو 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 تو جو ووکل کارڈز ہیں وہ ٹیونڈ ہو جائیں گے پکے پکے سرو میں ہو جائیں گے نو کہنا نو تو جب آپ نو کہتے ہیں اس کی پھر کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہوتی یہ اس کے در سب کچھ شامل ہے یہ اس کی گرمبر بھی ٹھیک ہے اس کی سپیلنگ بھی آسان ہے کہنا بھی آسان ہے نو آپ کو کہتے ہیں نا کہ پیشنٹ کی بات نہیں ماننی ان سمجھ لگی کیوں نہیں سمجھ آئی کہ کیوں نہیں ماننی بات کیونکہ وہ شروع بات کہاں سے ہوتی ہے پہنچتی بات کہاں تک ہے تو یہ ذرا سوچتے رہنا چاہیے کہ نو یس کیسے بول رہے ہیں اور جس بندے نے آپ کو گسیٹ کے دور تک لے جانا ہے اس کو تو بالکل آپ نے یس نہیں کہنا کسی بھی بات پہ چاہے وہ کتنی ہیرے جیسی بات ہو کتنی سونے جیسی بات ہو وہ آپ نے اپنی بات پہ ہی سٹک کرنے ہیں اور یہ نہیں کہ آپ اسے تنگ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی زندگی بنانا چاہتے ہیں اگر آپ رہرسل کرلیں اگر آپ دل میں سوچ لیں اگر آپ رٹا لگا لیں کہ میں نے یہ کہنا ہے میں نے یہ کہنا ہے تو آپ کہہ لیں گے اور جون جون آپ پریکٹس کرتے جائیں گے پہلے دس میں سے آپ ایک موقع پہ کامیاب ہوں گے پھر دو موقع پہ پھر تین موقع پہ پھر چار موقع پہ آہستہ آہستہ آپ زیادہ موقع پہ کامیاب ہونے لگیں گے